بسم اللہ الرحمن الرحیم پاہلوڑ کی ہے اور اس کے بات بھی فردانt جتنی چینل کے انفر میٹیو واڈیوز تیں میں اپنی چینل کے اوپر اپلوڑ کی مرتباب went میں اکتوبر دو ہزار تئیس ہے جب کوالچی اکتوڑ معکار neh میں اپری چینل کے اوپر اپلوڑ ہوں سب سے پہلی چیز اس میں کہ جو پودوں سے پیار کرتے ہیں وہ علاچی کے پودے کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کہ یہ دکھنے میں انتہائی خوبصورت ہے دیکھ کے اس کی جو گرینری ہے اس کا جو سبزہ پن ہے اور اس کی جو شائننگ ہے اس کو دیکھ کے تو روح تازہ ہو جاتی ہے دوسرا اگر علاچی کی بات کی جائے تو علاچی کوئی اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پودے سے آپ نے اتنی زیادہ حاصل کی یا کہ آپ بیج سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بیسیکلی گروں کے اندر اس طرح کے پودے لگانے سے ایک تو گر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا انسان کی تھکاوٹ میں کمی کا باعث منتا ہے جب انسان اس کی طرف توجہ دیتا ہے تو دیفینیلی تھوڑے بہت اس کے ساتھ کام بھی کرتا ہے مٹی وغیرہ ڈالنا مٹی وغیرہ نکالنا پانی ڈالنا اور سب سے بڑی بات جب اس گرینری کو ہم آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے نیچرل چیزوں کے اندر جو ہے وہ بڑی ہوشی رکھی ہوئی ہے تو بیسیکلی آج کی ویڈیو جو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج تقریباً ہڑائی سال کا ہمارا پودہ ہو چکا ہوا ہے اور تقریباً جب چار سال کا ہوتا ہے تو اس کو فل جوان پودہ کہا جاتا ہے پھر یہ فروٹنگ کے اوپر آتا ہے اور میں آج یہ دیکھ رہا تھا اس کی ایک تو ماشاءاللہ شاہیں بہت زیادہ چند دنوں کے اندر ہو گئی اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ اس کے اندر میں نے بور کیا تھا گھر میں تو بور کے اندر سے نکلنے والی جو مٹی تھی وہ تقریباً ریتلی ٹائپ مٹی تھی مکس تو وہ ایک تو اس کے ڈیلے نہیں بن رہے تھے ہاتھ سے وہ بور رہی تھی وہ والی مٹی میں نے ساری اس گملے کے اندر ڈال دی اور جب میں نے پودہ اس میں کنورٹ کیا تو ماشاءاللہ چند دنوں کے اندر اس نے بہت زیادہ جو پرورش ہے وہ کی مہران کن پرورش کی تو ماشاءاللہ اس کے پتے بھی بہت زیادہ چوڑے ہو گئے اور اس کی جو نئی آنکھیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ نکل رہی ہیں تو ماشاءاللہ جو بندے الاشی کا جنہوں نے پودہ گھر لگایا ہویا ہے یا کوئی اور پودہ لگایا ہویا ہے وہ بھی کوشش کریں کہ بور والی مٹی جو چکنی نہ ہو ریتلی اس کے اندر مکس ہو وہ والی لازمی ڈالیں یہ میرا اپنا تجربہ ہے تجربے کی بیس کے اوپر بات کر رہا ہوں بغیر تجربے کے بات نہیں کر رہا دوسری کوشش کریں کہ اس کو چھاؤں میں رکھیں اس کو دوپ میں نہ رکھیں اگر دوپ میں رکھیں گے تو اس کے جو پتے اوپر سے وہ سڑ جائیں گے ایسی جگہ کے اوپر رکھیں کہ اس کو روشنی چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے تو ہر نہیں جب سورج نکلتا ہے تو اس کو روشنی جو ہے وہ بروقت ملتی رہے اور جو اس کو خواب اگرہ ہے وہ بھی ملتی رہے لیکن اس کو ڈائریکٹ جو دوپ ہے وہ نہ پڑے کیونکہ یہ ایک سنسیٹیو قسم کا پودہ ہوتا ہے اس کے وجہ سے اس کی تھوڑی سی کیئر ٹیک کرنی پڑتی ہے تو کوشش کریں کہ ہر تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ پانی کا استعمال لازمی کریں گملے کے نیچے کی طرف اگر آپ لوہے کا گملہ بنا رہے ہیں تو اس کے نیچے ایک عدد کوئی سراح لازمی رکھیں تاکہ پانی احراج کا اس میں ذریعہ ہو پلس اس میں کوشش کریں کہ اگر آپ کو اب تو سردی کا موسم آگیا ہے اگر اس میں کوئی مچھر وغیرہ کا اگر آپ کو اندیشہ ہے تو اس کے اوپر خلقہ ساکھ کوئی پیسٹی سائیڈ سپری بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ مچھر مکھی سے بھی آپ کے پودے محفوظ رہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی اب پودے کے ساتھ میری علاچیوں کے جو فلاورنگ ہے وہ شروع ہوگی تو اگر میں اس کے اوپر اپنی ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ناصر وڑیج اللہ حافظ